بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرائنٹس کیسے آپ لوگ ساتھ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش اور عباد کرتے ہیں چلتے ہیں آج کے ولوگ کی طرف اور آج میں لکتر آئیں گے ریسپی کی ساتھ ہے انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو قسند آئیں گی چلتے ہیں آج کے ولوگ کی طرف مولا یا صلی و سلیم ہم نے بنانے ہوں کباب پسالن اس کے لئے میں نے لیا ہے ملیب پایایا اور اسے تھوڑا بھونیں گے کلر چینج ہونے تک پکھائیں گے اور ساتھ اس پہ ہم اےڈ کر دیں گے لیسپ ہم اےڈے دیں لیسپ لیسپ کو بھونیں گے لیسپ کو بھون دی یا ذائی طرح سے میں اسیں ہوں اےڈ کر دوں گا نمک جائے گا پیس ڈال لیئے گا آپ لوگ بھی کبابوں میں بھی ہوگا اور سالے میں بھی اپنے تیسٹری ساپ سے ڈال لیں اپنے بچھلی جائے گی میں تو 1 تیسپن کے قریب ڈالوں گی اور آپ بھی دیکھیں گے اپنے تیسٹری ساپ سے ہر بھی جائے گی تقریباً 1 تیسپن کے برابر اور ساتھ ہی چلا جائے گا پساوہ گرم مسالہ اس لیت کیکہ یہ مسالہ لیتر سے بلکل ready کرنا ہے اور اسے میں بھی دیکھیں گے پیاس کو گرنے تک پکاوں گی اور اسے میں پیاس کو گرنے تک پکاوں گی ہونے سا پانی بھی ایٹ کرنا ہوا تو پیریں گے بسے تبھی تمہارے پانی ہو جائے گا حرام سے اور بلینڈ کرنا چاہے آپ مسالے کو بلینڈ کر لیں 3 سے 4 میرٹ میں نے مسالے کو بھونا ہے اور تاکہ سارے ملچے وغیرہ ایک سی ہو جائیں مسالے میں اب میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی تمہارے پانی شوڑ دیا آپ دیکھ رہے ہوں گے اسے کور کر کے رکھ دوں گی اور تمہارے مسالے جلنے تک پکاوں گی یہاں ہم ایٹ کر لیں گے اس میں نمک مرچ نمک میں نے ڈال دیا ہے اس میں اور اب میں ایٹ کروں گی ریڈ سیڈی پاورڈر آپ مسالے تیز کھاتے ہو تو ایک ایکسرا بھی ڈال لیے جو جو چیزیں آپ ڈالنا چاہتے ہو اس طرح کبابوں میں آپ ڈالتے ہیں مگر میں لائٹ رکھوں گی اپ زہر سی بات ہے رمزان ہے یہ مسالے تھوڑا لائٹ ہی اچھا لگتا ہے بیچ میں ہی چل جائیں گے گرم مسالہ یہ مسالہ تھوڑا لائٹ ہے اور گر کا ہے اب ہم اس میں کر دیں گے تقریبا ایک ٹی سپون کے قریب لیسے نہ درکا پیسٹ کیونکہ ہمیں فلیور بھی چاہیئے کباب بلکل ٹھیکے سے بھی نہیں اچھے لگیں گے اور بہت تیز اگر فلیور آپ ڈالتے ہو وہ بھی کبابوں میں زیادہ ہو جائے گا کیونکہ مسالے میں آلوڑی ہوگا تو زیرہ ڈالا ہے مینے ساتھ وہ اچھا لگتا ہے اس کی خوشبو بھی اچھی لگتا ہے اور ہلکی سی میں ڈالوں گی کالی مرچے بلک پپر اسے مکس کریں گے اور پھر اسے شیپ دے کے کباب بنایں گے تو جناب یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسالہ تقریباً میش ہو چکا اور میں اسے مکس کر رہی ہوں میں آئل آنے تک اسے کپ کروں گے اس کے بعد ہٹا دیں گے اور ہم کباب تیار کریں گے کباب کو میں یہاں پر پانی لگا کر ہم سے کباب بنا لیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں ہم نے کباب اس طرح تیار کر لی ہے ہاتھوں پر پانی لگا کر تھوڑا تھوڑا سا اور یہاں پہنے میں آئل لے لیا اب کبابوں کو میں ہلکا ہلکا ستہلوں گی مولا یا سلی و سلیم دائماً آباداً على حبیبی کا خیر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلے کباب بھی میرے ہو چکے رڑی ہے بس میں انہیں اکھاؤں گی اس میں ڈال دوں گی سارے کباب تو لاسک راؤں ہیں اور مسالہ بھی رڑی ہے سچولہ ہم آن کر دیں گے تھوڑی تیر اسے پانچ منٹ کور کر کے اسے پکائیں گے اور آسر میں گارنش کر کے سرف کریں گے پہلے تھوڑا سا جنیاں وگرہ ڈالیں گے تو یہاں ہم نے کر لیا سارے کباب ایک جگہ پر مسالہ کے اندر اس پر ہم تھوڑا سا گارنش کر دیں گے باقی جو ہے ٹاپنگ کے لیے رکھ لیں گے جب سرف کریں گے اچھا لگتا ہے تھوڑا سا اس طرح گارنش ہو اس کی تشبو بہت اچھی آ جاتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاء اللہ یہ دیکھنے میں بہت زبردست لگ رہے ہیں اور خود مزے کے بنتے ہیں الحمدلللہ ہمیشہ ہی مطلب خاص طور پر میرے احمد کو بہت پسند ہے بچے خوش ہوکے کھاتے ہیں اور میں انہی کے لیے بناتی ہوں یہاں پر کباب پر میں نے اس طرح تھوڑا سا گارنش کر دیا اسے اور اتاکہ اس کی خوشبو آج ہے اچھی سیس میں تھوڑا عدرت پھرادھنیاں ہریمیش جو ہے تھوڑا ریٹ کلر میں ہوتی ہے اسے کور کر کے پانچ منٹ تک پکاؤں گی اور یہ ڈن ہو جائیں گے مولایا صلی اللہ صلی اللہ تو میں بنانے والی مشیر مال یہاں تقریبا میں نے ایک کلو کے قریب میدہ لے لیا اور اس میں میں ڈالوں گی ایدہ کپ اویل لیا ہے دو انڈے اٹ کروں گی اور ساتھ میں وارم ملک ایک کپ وارم ملک جائے گا ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے شگر ایک ٹیبل سپون بھر کر سالٹ جائے گا ون ٹی سپون کے گریب ایک ٹیبل سپون بھر کر میں نے ایز ڈال دیں گے سارے مکشل کو اچھی سے مکس کریں گے ایز ڈالیں گے شگر آپ اور لینا چاہے لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کا پتہ شیرمان تھوڑے میچھے ہوتے ہیں تو آپ کی چوئیس پر اچھے سے مکس کریں گے اسی سے ہم گون لیں گے اور یہ تھوڑا وارم ہونا چاہیے کہ بس اتنا وارم ہو کہ آپ اگر اسے ٹچ کریں تو آپ کا ہاتھ نہ جلیں لکوام وارٹ جس طرح ہم کہتے ہیں اسی طرح ہونا چاہیے بس اسی سے ہم یہ سارا اپنا میدہ گون لیں گے مولا یا سلی و سلیم دائما آبادا علا حبیبی کا خیر حبیبی این پر آپ نے جس کے سالے دور لیں گے اور اس نے عید کر کے اسی سے جن دیں گے کیونکہ یہ زودہ تب دوو اور انڈے سے ہی گھولتا اور بس یہ ہے کہ آپ کی کا حساب کر دیگا مر پس میدہ تھوڑا زیادہ تھا اور آپ اپنے حساب سے جتنا بھی میدہ یا اس مولا یا سلی و سلیم دائما موسیقی 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 چیزوں سے موقع ملتا ہے تو بچیں وہاں پر جان ضرورتیں وہاں ڈالیں اس کا روک اچھا آجاتا ہے اس سے آپ اوپر دودھ میں لگا دودھ میں ایٹ کر کے اوپر سے بھی لگا سکتے اس کو اس پر لگا رہی ہوں دودھ اور کیونکہ میں پین میں بنا رہی ہوں ہر کوئی تو آون میں نہیں بناتا اور ٹائم کے حساب سے بھی ہوتا ہے تو ہم ذرا جھٹ پٹ کر رہے ہیں تو ہم بنا رہے ہیں پین میں اس پر لگا دیں گے ہمتل اور ہرکیل کے سا ہاتھ سے ٹائپ کر دیں گے اور اب اسے ہمیں اٹھانا ہے یہ میں نے پین میں ڈال دیا ہے آپ دیکھیں تیل والی سائٹ اوپر ہے ہم کر دیں گے کور کی دیکھیں اس طرح سے ریڈی کر رہی ہوں آخر میں ہرکارا سا دودھ اور بٹر یا آپ جو بھی لگانا چاہے اس پر اس کے ساتھ مکس کیا ہوا آپ پر لگا دیں یہ بہت ہی زبردست سو سوٹ پھل ہے میں اس پر کور اس لیے کر دیتی ہوں کہ یہ تھوڑا سا آون والا کام کرتا ہے ہیٹ اندر رہتی بھی بہت اچھا سا بن جاتا ہے یہ دیکھیں مشلہ کتنے اچھے سے نام تیار ہو رہے ہیں ہر گھر میں یہ کہ یہ بنانا آسان ہے آپ گھر میں بنا سکتے بہت آرام سے تو آج ہونے جاری ہے ونڈش دعوت افتار اور اس کے لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے کباب کا سالن اور ساتھ بن رہا ہے میٹھا میٹھا لازمی آپ کو بتا ہے میٹھے کے بغیر ہم لوگ کو تو مزا ہی نہیں آتا نا کسی دعوت میں یا ایسے تو ہم بنانے والے ہیں یہاں پر گاجر کی کھیل اور یہاں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گاجر کو کر رہی ہوں کھیل کے لیے تیار اور رائز میں نے بھگو دیئے تھے اور اسے میں نے بھگو دیا اور دو منٹ کے لیے میکرویف کر لیا اور یہاں کچھ نٹس ہیں جس کے اوپر آئیں گے اور دودھ میں نے تقریباً دیا ہے یہاں پر دو کلو کے گریب یہاں میں نے رکھ دیا تھا دودھ کو وام کرنے کے لیے تاکہ میں اس میں پر چیزیں ڈالنا شروع کروں سب سے پہلے میں اس میں دودھ گرم ہے اس میں لائچین ڈال دوں گی اور ساتھ ہی ہم جو ہم نے رائز سوفٹ کیے تھے آپ دیکھیں یہ بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہوئے پلکل ہلکے سے ہو گئے میں اسے اچھے سے میش کر لوں گی اور پھر میں اس میں ایڈ کر دوں گی تاکہ شورٹ ٹائم میں آپ کس طرح جھٹ پٹ سے بنا سکتے ہیں یہ وہ طریقہ ہے میں نے کر دی ہیں اس میں ایڈ تھوڑی دیر پکاؤں گی اس کے بعد ہم اسے پکنے دیتے ہیں ہم چمت چھلاتے رہیں گے زاہر سی باتیں دودھ ہیں فوراں سے لگ جائے گا اگر اسے چھوڑ دیتے ہیں تو وقفے وقفے سے ہم اس میں چمت چھلا کے رہیں گے تو یہاں جی ہم اسے پکاتے رہیں گے جب تک کہ چاول تھوڑے سوف نہیں ہو جاتے کیونکہ میں نے تو صرف لائٹ سا اسے دو منٹ میکرویف کیا تھا اور یہاں دیکھیں چاول ہو رہے ہیں تقریبا تھوڑے سے پھول چکے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں جس طرح ہم کہیں گے اسے ہم ہاتھ اسے مسل کے بھی ڈال سکتے ہیں تو ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی میں نے ایک ہی گاجر لی ہے بہت زیادہ نہیں ڈال رہی ایک ہی گاجر لی ہے تو ساتھ میں رائز بھی ہیں آپ چاہیں تو زیادہ ڈالنا چاہیں تو زیادہ ڈال لیں میں نے ایک ہی لیے تو میٹھے میں میں اس میں ایڈ کرنے والی ہوں کہ لنے والی ہوں کہ لنے والی ملک ملک بھی تھک ہو جائے گا اور بہت یمی سا فلیور آ جائے گا بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے اور زیادر سی باتیں آپ نے بنانا ہے تو مزیدار سا بنا ہو تو بہت ہی مزا آتا ہے سکھانے میں تو آپ بھی میٹھا اپنے حساب سے ڈالیے گا جتنا آپ تیز کھاتے ہیں کچھ لوگ کھیر وغیرہ میں میٹھا تیز دیتے ہیں تو بس میں نے بھی اسی حساب سے اندازے سے ڈالا ہے اس وقت رمضان ہے رمضان میں زیادہ کام تو اندازے سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں الحمدلاللہ ماشاءاللہ جب کھانے کے ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو سب چیزیں پرفیکٹ ہوتی ہیں بڑا اللہ کا شکر ہے اور مردب آج بھی انشاءاللہ کافی دن بات بنا رہی ہوئی ہے مجھے دل کیا کہ جی ونڈش رکھی جا ونڈش میں ساتھ میٹھے میں کچھ ذرا ہٹ کر ہوں تو وہی بس آپ لوگ سے شیئر بھی کر رہی ہیں اپنی افتاری آج کی اور آپ لوگ کے رمضان کیسے خزار رہے ہیں اور کیا چل رہا آج کل ایتی تیاریاں بھی چل رہی ہوں گی اس سے پہلے کہ بلانگ میرے ایت کی تیاریوں پر تھے تو بہت پیارے پیارے بہت supportive کمنٹ آئے بڑا اچھا لگا دل کو سن کے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم کپڑے بھیج دیتے ہیں کوئی مجھے یہ آئیڈیا دے رہا ہے آپ یہاں سے لے لیں تو پرابلم یہاں پر سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کو کھاڑی ملے گا کچھ لیڈی ہیں جو اس طرح کی سیل کرتی ہیں گھروں میں مگر وہ یہی بات ہے کہ اس طرح کے کپڑے نہیں ہیں تھوڑا سا ملتے جلتے مل جاتے ہیں مگر آپ کو original ملنا تھوڑا سا مشکل ہوتے پر یہ ہے کہ اب میں وہاں کوشش کروں گی کہ مجھے اگر کوئی مل جاتا ہے اور الحمدللہ مجھے سٹرچنگ آتی ہے اللہ کا یہ بڑا شکر ہے اگر نہیں کچھ مجھے ملا مجھے سوٹس مل جاتا ہے تو میں وہ خود بھی تیار کر لوں گی ابھی ٹائم ہے اتنا میرے پاس تو بس اسی چکر میں ہم لوگ این تک رہتے ہیں کہ کچھ اچھا مل جائے باکھی چیزیں ہو گئی تھی بچوں کی صرف ایک مین بریس کا تھا انتظار مجھے کہ کوئی اچھا سا ہو جائے اب یہ دیکھ رہے ہوں گے کھیر تقریباً تیار ہونے پر آگئی ہے بابل بننا شروع ہو گئے ہیں چھیٹے جسے اڑانا شروع کر دیتی ہے اور ٹھیک ہو گئی یہ کھیر اور اسے بس چمچ چلاتے رہیں گے جتنا آپ اچھے سے اسے مکس کرتے رہیں گے اتنا اچھا ہے ورنہ فوراں لگنے کا ڈر ہوتا ہے اور یہ سمیل خیر کی پھر بہت قراب لگتی ہے اس میں میں اٹ کروں گی تھوڑا سا اس وقت زافران اور اگر آپ پاس ضرور کے بڑا ہے جسے ہم ڈال سکتے ہیں اس میں بہت اچھی سی ایک اس کی خوشبو آ جاتی ہے میں اسے وزافران ڈالوں گی اس میں اٹ کر دیتے ہیں زافران کے ساتھ اس میں بہت اچھی سی ایک اس کے فلیور بھی آ جاتا ہے اور ایک خوشبو بھی بہت اچھی لگتی ہے اب میں اسے کروں گی اچھے سے مکس ہماری آج کی مزیدار سی گاجر کی کھیر ریڈی ہے پیکٹ سے بنانی ہے پیکٹ سے بنائیں اور اگر ایسے بنانی ہے تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے اور اسے انجوائی کیجئے آج کے سمپل افتار میں ہماری جناب یہاں پر گاجر کی کھیر ہے ریڈی اور یہاں پر آپ پلی بٹن دیکھ رہے ہوں گے یوٹیوب کا اسے پریس کریں اور چینل کو سسکرائب کریں بالکل نہ بھولی کہ یہ گاجر کی کھیر آپ لوگ کے لیے یہ ہے آپ لوگ کے لیے سلی و سلیم دائم اچھے جناب ماشیلہ آج کی ہماری افتار ریڈی ہے اور آج ہماری ہے ونڈیج دعوت افتار آپ کے سامنے جس میں میں نے تیار کی ہیں آپ لوگ کے لیے مزیدار سے کباب کا سالن ہے شیرمال ہے اور گاجر کی کھیر ہے بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا یہ آپ لوگ کے لیے سوشل ہے فساد ہی میں نے بنایا ہے تھوڑا سا سالد بنا لیا تھا اور پھوٹ پہ میں نے اپل اور مرین اپل دونوں کٹکی ہے اور بہر سمپل رکھا ہے انشاءاللہ امید کرتی ہوں اج کے افطار آپ کو پسند آئے گی ریسیپی بھی شیئر کریں گے ریسیپی بیکنا بکل نہ بھولیے گا Hey guys assalamualaikum today is day 15 of our goodie bags and Allah is going to open it thank you thank you first we are going to see let's see the good deed okay let's see what the good deed is okay there is if i can find it let your parents rest today so today's good deed is let your parents rest today moving on with the goodie goodies are ooh chupa chups lollipops okay the hate process what is this so here's the chupa chups so guys i think that is it with this video personally don't forget to give it a like comment share and subscribe for more videos thanks for watching by love your youtube peace out allah hafais